دعا کے لیے ادرونی وضو کی اہمیت زندہ خدا یا حیو یا قیو کا ترجمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جلالی ترین نام ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کو زندہ خدا کے نام سے پکارتے ہیں تو ہمارے اختیارات اور درجات بہت مند ہو جاتے ہیں اور پھر جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ زندہ خدا کی نظر میں قبولیت پاتا ہے مگر زندہ خدا کو پکارنے اور اپنی زندگی میں بلانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنے دل کو صاف کیا جائے اور یہ ممکن ہے اندرونی وضو کے ذریعے جس طرح نماز سے پہلے جسمانی صفائی بیرونی وضو ضروری ہے اسی طرح خدا کی حضوری میں اپنی درخواست پیش کرنے سے پہلے روحانی صفائی یا اندرونی وضو انہائی ضروری ہے اب دعا کیا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا اور اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنی گزارشات پیش کرنا چونکہ ہمارا رباق ترین اور قدوس حسی ہے اس لیے لازم ہے کہ ہم جب بھی اس کی حضوری میں پیش ہو دعا کے لیے کلام کے لیے تو روحانی طور پر پاک صاحب ہو یعنی اندرونی وضو کے بعد اس سے کلام کریں اندرونی وضو کا مطلب ہے اندر کی صفائی دل کی صفائی جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور صدق دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے اور ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی معافی کا اہل ہونے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم خود بھی وہی عمل کریں جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں یعنی ہم بھی دوسروں کی غلطیوں خطاؤں اور زیادتیوں کو معاف کرتے ہیں اس لیے اس کی معافی پانے کے لیے پہلے اپنے دل سے غصہ اور نرازگی کو نکال دینا ہے اور کھلے دل سے سب کو معاف کرنا ہے اندرونی وضوع کے عمل کے بعد جب ہم خدا تعالیٰ کو اپنی زندگی میں بلاتے ہیں تو وہ آ کر ہماری روح اور ہمارے دلوں کو پاکیزگی بغشتے ہیں اور یہی روح اور دل کی پاکیزگی خدا سے قربت کا باعث ہے اور خدا کی قربت مکمل شفا ہے جبکہ خدا سے دوری بیماریوں دکھ درد پریشانیوں اور تکلیفوں کا باعث اور سبب ہے دعا کے درمیان خدا تعالیٰ کی موجودگی محسوس ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے جسم میں گرم یا تھنڈی لہر ہاتھوں میں بھاری پن یا سنسناہت محسوس ہو یا شاید آنکھوں میں آسو آ جائیں ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو ان باتوں سے ڈریں یا گھبرائیں نہیں بلکہ زندہ خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنی موجودگی محسوس کروا تھی یعنی جو ہم نے اس سے مانگا وہ اس نے سن لیا یہی قبولیت کا پہلا محرالہ ہے دعا کی قبولیت کے لئے ضروری ہے ہمیں زندہ خدا کی ذات پر پورا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اس نے ہماری تمام دعائیں سن لی ہیں کیونکہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اور ہمیں سن رہا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے دعا کی قبولیت کے بعد ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور دوسروں کو بھی اندرونی وضو کی دعا سکھائیں زندہ خدا آپ کی دعائیں قبول فرمائے آپ کو اپنی برکتوں سے نوازے اور ہمیشہ شیطانی شرط سے محفوظ رکھیں آمیر آئیے اب ہم سب مل کر اندرونی وضو اور شفا کی دعا کرتے ہیں اور آپ سب میرے پیچھے پیچھے یہ دعا دھورائیں اے ہمارے پیارے رب العالمین آج ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور ان سب لوگوں کو دل کی گہرائی سے معاف کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں دکھ دیئے یا تکلیفیں پہنچائیں آج ہم اپنے تمام آباؤ اجداد اور خاندان والوں کے گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں اے غفور الرحیم رب آپ ان کے گناہوں کو بھی بخش دیں انہیں بھی معاف فرما دیں آج ہم شیطان کی ساری شیطانی چلاکیوں مکاریوں لوگوں کے جادو ٹونے تعویز گنڈوں بددعاؤں بدنظر اور کالے جادو کو رد کرتے ہیں ان سے انکار کرتے ہیں اے رحمان رحیم زندہ خدا زندگی دینے والے پالنے والے سنبھالنے والے رب ہماری زندگی میں آ اور ہمیں مکمل شفا دے ہمارے سارے معاملات سلچا دے اپنے پاک حفاظتی فرشتے ہمارے چاروں طرف لگا دے جو ہر وقت ہماری حفاظت کریں اور ہمیں بچائیں بیماریوں سے بدروحوں سے اور ہر قسم کی برائیوں سے اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلائیں اے زندہ خدا اے بادشاہوں کے بادشاہ ہمارے رسک میں برکت دیں ہماری اولاد کو نیر اور فرما بردار بنا دیں اور ہمیں حکمت اور دانائی عطا فرما تاکہ ہم شیطان کی چلاکیوں سے محفوظ رہ سکیں اے زندہ خدا ہم جانتے ہیں آپ اس وقت ہمارے پاس یہاں موجود ہیں ہمیں سند رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اس لئے ہماری تمام دعاؤں کو آج ابھی اسی وقت قبول فرمائیے آمید صبح آمید اب میں دعا کا آخری حصہ بولنے والی ہوں آپ سب لوگ خاموشی سے سننا اور بات نہیں کرنا اور اپنے رف سے اپنی مکمل شفا ابھی اسی وقت قبول فرمانا شفا ملنے کے بعد خدا کا شکر اور تعریف کرنا مزید برکتیں حاصل کرنے کے لئے دوسروں کو بھی بتانا ہمام کا حصہ بہن قبل گرہ پرORT پیچبے ن سب لوگ ہ chiff Urs ہند آران کا حatteri سب لوگ خدا میں آدھ نہیں ربح یہ سب لوگ خدا معاود ن Frank 路 ということで تدوری ٹوائی اور نمید جسول کیا ویدید پاسیگوی اور اگلانی بہتاری علیہ مدل ویدید ویدید His کلبی شویدی ویدید